اسلام علیکم ویورز میں محمد عرفان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اراؤنڈ یو کے پلیئر فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی سٹوری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے دوست حافظ کمرالحق سب اور گاہے بگاہے انشاءاللہ ان کی سرویسز ان کے علم سے ہم اس سوادہ حاصل کرتے رہیں گے تو آج ہم ان سے کوئی بہترین سا واقعہ سنتے ہیں اس سبق اموز جو بھی وہ انہی کے اوپر ہے جیسے انہی کے اوپر ہے ان کے اوپر کہ یہ جیسا بھی ہمیں سنا دیں جو فنی ہے ہمارے لیے جیسا بھی ہو آڈینس کے لیے آپ کے لیے ہمارے سب کے لیے کوئی فائدہ مند ہے پھر بھی ٹھیک ہے کوئی فنی ہے وہ بھی ہمیں قبلی قبول ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں حافظ کمر صاحب سے جی اسلام علیکم عوالم ورحم کیسے ہے کمر بھائی ٹکٹا آگیا اللہ کی فضل آپ خرید سے الحمدلہ ٹکٹا آگیا کمر بھی آجابہم کیا سنا رہے ہیں فرابا میں کوئی اچھا سا کچھ سنا دیں آپ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک چھوٹا تھا چینل جو ہے وہ بنائے ہے تو انشاءاللہ آپ کی نیج جو بسیکلی میں نے آپ سے ڈیسرز بھی کیا تھا آپ نے میرے ساتھ جو آپ کے بسیکلی جو پوائنٹس ہیں جن کے بہاپے آپ نے اس چینل کو جو ہے وہ آپ نے بنایا تھا انشاءاللہ امید ہے علاج اللہ شاہنو جو ہے آپ کی اس کابش کو خبول فرمائیں گے آمین اور آگے بھی جو ہے علاج اللہ شاہنو مزید جو ہے آپ کو اس میں درکھی آتا فرمائیں آمین سار بہت شکریہ آپ کی نیجمہ ناؤں گا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے بسیکلی خیر لیکن ایک سبس امو کہانی ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ گتا ہی کر جاتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کونسی غلطی کر لیا یا کونسی ایسی چیز جو ہم نے لوپ ہول چھوڑ دی ہے تو بعد میں کافی سے بات جا کے انسان تو معلوم ہوتے ہیں کہ لیکن میں کسی لحاظ سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے ڈسکس کروں گا اولاد کی تربیت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اولاد کی تربیت انسان غیر محسوس طریقے سے اپنے جو چھوٹی انسان کے بچے ہوتے ہیں جو بروان چھڑ رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت جو انسان کر رہا ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے بڑوں کو ابزر کر رہے ہوتے ہیں اور ابزر کرتے ہوئے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ انسان کے اندر کوئی ایسی عادات یہ ایسی چیزیں ہوں جو کہ انسان خود تو محسوس نہیں کرتا لیکن بچے ان کو ابزر کر لیتے ہیں ابزر کر کے پھر اپنے باپ یا اپنے بڑوں کی غیر موجودگی میں اس کو ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو ٹھیک ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ رسول کرتا ہوں میرے ایک دوست تھے تو فرانس میں ان کا جانا ہوا تو وہاں پہ ایک کمیونٹی تھی مسلم کمیونٹی تھی فرانس میں سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے رہتے تھے تو پہلے بھی دوتی انتفا جا چکے وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ گئے تو جو باقی فرنس سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہا یار ہمارے ایک دوست ہے میں ایک ایک زیادہ لے رہا ہوں ان کا نام دے لیتا کہا ہمارے ایک دوست ہے جاویز صاحب یہاں پہ ہوتے تھے وہ اس دفعہ ان سے ملاقات نے ہوئی تو انہوں نے بتایا باقی دوستوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہ رہتے تھے لیکن ان کا بزنس وغیرہ اچھا ہو گیا چیزیں اچھی ہو گئی اللہ جلے شاند انہیں جو ہے مال میں کافی فرمانی دے دی تو وہ چاہتے تھے کہ کسی اچھے علاقے میں موو ہو جائیں اگرچہ وہ مسلم کمیونٹی نہیں تھی نون مسلم کمیونٹی تھی لیکن وہ ایک سٹینڈر کا علاقہ تھا تو انہوں نے سب دوستوں نے ریکویسٹ کی جاویز صاحب سے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے مو مول نہ ہو ایک مسلم کمیونٹی ہے کمیونٹی ہے ہم یہاں پر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سو معاملات ہوتے ہیں جویز صاحب سے ریکویسٹ کی باقی دوستوں نے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں ایک ہماری کمیونٹی ہے کمیونٹی میں انسان خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز کی ضرورت جو ریلیجیسلی بھی اسلامی کلی بھی کوئی بھی نماز وغیرہ یا سو معاملات اید وغیرہ ہماری جو ہوتیتے ہیں مارے تہوار ہوتے ہیں جو تو انہیں بھی مختلف قسم کی جو انسان کو ضروریات ہوتی ہیں انسان آپس میں دوسرے سے کنٹیبکشن کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں سے نہ جائیں تو شیخ جعویز صاحب وہ شیخ تھے وہ شیخ صاحب یہاں سے چلے گئے خیر میں موزر چاہتا ہوں یعنی شیخ صاحب اس کمیونٹی موو ہو گئے مووی میں موو ہو گئے شیخ صاحب سے پہلے اپنی شیخ برادی جو ان سے میں موازر چاہوں گا میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن خیر جو اس سے ایک چیز ہے جسے اجز مرشست کرنے آگے جا رہا ہوں تو شیخ صاحب بیسکلی بزنس مین تھے پاکستان سے وہاں پر موو ہوئے تھے تو وہ شیخ صاحب ہر سٹیپ پہ اپنے بچوں کو تربیت کرتے تھے لیکن ان کو ہر سٹیپ پہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ بیٹا آپ نے کس طریقے سے اپنے دنیا کی جو اللہ جللہ شاند انسان کچھ نے دی ہے یا جو انسان کو مالو دولت دی ہے تو ان کو کس طریقے سے آپ نے بجت کرنی ہے ہر روپے روپے کی بجت ان کو سکھاتے تھے کہ یہاں پہ بھی ایسے بجت کرنی ہے تو اکثر وہ بہت سار لیتیفے بھی ہیں خیر وہ تو لوگوں نے لطیفے بنائی ہوتے ہیں لیکن وہ پیکٹیکلی اپنے بچوں کو پورا سکھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہاں پہ زیادہ پیسے خرج نہیں کرنا ہے لیکن ایک تو ایک حد تک ہوتا ہے لیکن وہ حد سے زیادہ بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے بنانے میں بچانے میں ان کو زیادہ ہو تھا بہت زیادہ کریز تھا ان کو پیسے بچانا کو ہر باتیں بچوں کو سکھاتے تھے تو اب وہ بچے ان چیزوں کو observe کرتے تھے خیر تو وہ جو دوست ہمارے یہاں سے پاکستان سے گئے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ کوئی نہیں اب عید کا موقع ہے ہم چلتے ہیں تو وہ جہاں پر بھی ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں ان کو کال کی جویز صاحب کو جویز صاحب نے کال جو ہے وہ ٹین نہیں کی سارے یہاں سے چلے گئے انہوں نے کہا چلے یا کوئی نہیں ہم چلتے ہیں جویز صاحب کے گھر پہ اڈیس ان کے پاس تھا جویز صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں ہم آہاں جا کے بیٹھیں گے ان سے جو ہے وہ بات چیز کریں گے کہ آپ اس میں گرچک لگائیں گے تو اتفاق ہمارا سیر سپاٹہ بھی ہو جائے گا پھر واپس آ جائیں گے خیر اتنا دون نہیں تھا دو سے تین گھنٹے کی مسافر تھی سب نے جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہو جو ہے وہ چلے گے جب وہاں پر پہنچے جا کے ان سے ملاقات کی ملاقات کی غرض سے دروازہ کھڑکایا تو ان کا بیٹا باہر آیا کہا بیٹا اپنے بابا کو بلائیے تو بیٹے نے کہا کہ سوری انکل بابا اس دنیا میں نہیں ہے موجود نہیں ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے ایک دم حیران رہے گے کہ ہم کال بھی کر رہے تھے کال بھی ٹرنڈ نہیں کر رہے تھے تو کافی دیر سے تو بہرحال بڑی فوراں جو ہے فاتحہ خوانی کی اور جو ہے وہاں پر کہا کہ بیٹا ہم اتنی دور چاہیں تو ہم مناسب نہیں ہے واپس جانا آپ ہمیں اپنے والد صاحب کی خبر پر لے جائیے تاکہ وہاں پر جا کے ہم فاتحہ خوانی کر لیں تو آگے سے بچے کا جواب آپ سن کر شجد و حیران لے جائیں گے کہ بچے نے آگے سے کیا جواب دیا بچے نے کہا انکل سوری بابا کی خبر نہیں ہے تو باقی ساتھی انہیں پوچھا کہ کیوں بابا کی خبر کیوں نہیں ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے خیریت ہی کیا ہوا ان کا پاکستان گئے تھے وہاں پہ کہیں پہ ان کا انتقال ہو گئی ہے خدانہ خاصہ سور معاملات کے رہش ہاں جب یہ بات بنا سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ بھی خبر نہیں ہے تو اللہ علم کی حاصلہ پیش آگیا ہو کہ انڈاڈ بوڈی ملی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے بلکہ اسی طرقے سے تو بیٹا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں ایکسپلین کرو اس کو اس بچے نے کہا کہ انکل یہاں پہ مسلم کمیونٹی نہیں ہے تو ہم جب بابا کی دیت ہو گئے ہم بہت زیادہ پریشان تھے ڈیٹ بوڈی ہسپلیل میں تھی ہیں وہیں پہ ان کی ڈیٹ ہوئی تو کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے گوگل پہ سرچ کیا کہ جو انسان مر جاتا تو اس کی بوڈی کو جو ہے کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جو بھی جسی بھی طریقے سے اس کو کس طریقے سے ٹکانے لگانا یا مختلف مزاہمیں مختلف جو ہے یا مختلف کمکیز کے مختلف لاز ہوتے ہیں کہتا ہے میں نے جو گوگل پہ سرچ کیا تو اس پہ مجھے تین اوپسن ملی ایک تو یہ تھا کہ جس طرح جو ہم زمین میں قبر مناتے ہیں اس میں اس کو جو ہے موردوں کو دفرا دیتے ہیں مسلم جو طریقہ ہوتا ہے ایک وہ تھا اور ایک اور تھا کہ ہم سمندر میں کہیں پہ بھی یہ ہے اس دیڈ بوڈی کو ہم بہا دیں گے پانی میں تو تیسے یہ تھا کہ ہم اس کو آگ لگا کے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گی اس کا جو جو ہے وہ بالکل اس کو آگ لگا کے ختم کر دیں گے تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ جو ریٹس تھے نا وہ گوگل پر جو ریٹس شو ہو رہے تھے تو وہ انسان کو دفرانے کے بہت زیادہ ریٹس جو ہیں وہ جگہ پلیس کے کافی زیادہ ریٹس تھے تو وہ ٹو تھوگن میں خیال سے شاید مجھے exact amount نہیں آ ٹو تھوگن ڈالر اس نے کہا اس کے مجھے مل رہے تھے اور جو میں نے دیکھا کہ فائی ہنڈرڈ ڈالر سب سے کم جو ریٹس تھا نا وہ بلاس کو جلا کر اس کی راکھ بنانے کے تھے اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اتنے پیسے فیفٹین ہنڈرڈ ڈالر میں کیوں ویسٹ کروں تو میں نے پیسوں کی بجت کی اور جو ہے میں نے فائی ہنڈرڈ ڈالر میں اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو جلوا دیا اور اس لیے ان کی خبر یہاں پر موجود نہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوا لیکن بعد میں سارے ساتھی فکر مند بھی ہوئے اور جب غور کیا اس بات کو تو سب نے جو ہے اس کا جو نتیجہ نکالا جو اس میں سے اخذ کیا ہو جئی تھا کہ ماں باپ نے انسان کو جو دنیا میں بچوں کو سکھایا تھا بچوں کے جو ٹریننگ کی تھی جو بچوں کی بین واشنگ کی تھی یا بچوں جو کر کے سکھاتے تھے آج مرنے کے بعد اولاد نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوئی کیا ماشاءاللہ جی آپ نے حافظ صاحب آپ نے جو ہمیں واقعہ سنایا یہ نور آٹ بہت ہی اس میں سبق بھی ہے اور کافی غور فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہاں تک ان کی تربیت ہو رہی ہے تو بڑی غور فکر کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس لیول پر کر رہے ہیں اور ہم ان کا مائنڈ کس مائنڈ سیٹ ہم نے کیا بنا دیا صرف پیسہ پیسہ بچانا کام پہ ہے کہاں سے بچانا ہے کیسے کمانا ہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو تو اس لیے بھئی اس پہ ایک بڑی فکر انگیز بات ہے یہ اور اس پہ سوچنا چاہیے خاص طور پر ہماری مسلم کمیونٹیز جو ہماری مسلم برادری بہر بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے ایک بڑا فکر انگیز یہ ایک واقعہ تھا کہ بھئی خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دیں تو ہمارا آج کی یہ سٹوری اور واقعہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو سٹوری کے ساتھ ٹھیک اسلام علیکم